علامہ امین شہیدی صاحب وہی جو درس ہے خطبہ حجت الودا کا ویسا ہی جو مسلمانوں کے لیے آج بھی خطبہ حج کے اندر وہ فرمایا گیا یہ آج کے دن جو حج کا وقوف عرفہ ہے وہ ادا ہو گیا ہے لوگ اب یہاں سے نکلیں گے مناہ کی طرف لیکن ایک چیز جو ہے وہ اجتماعیت کو قائم رکھنا یہ حج کے ادائی کے بعد چیزوں کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھنا یہ کیسے اور ممکن ہوگا ان تمام حجاج کے لیے اور جو یہاں ہم لوگ موجود ہیں آپ ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو قائم رکھ پائیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ابھی حج کے اس خطبے کے حوالے سے یقیناً حج کا یہ خطبہ جو ہے اس کو بڑا جامع خطبہ ہونا چاہیے چونکہ اس کے براہراست مخاطبین تقریباً دس لاکھ حجاج ہیں اور اس کے ساتھ بلواسطہ جو مخاطبین ہیں وہ پوری دنیا میں بسنے والے وہ تمام مسلمان ہیں جن تک ٹی وی سکرین کے ذریعے سے اس خطبے کی آواز پہنچتی ہے اور اس پیغام پہنچتا ہے اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے ایک انسان کی انڈیویجول زندگی اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی جس میں دوسرے انسانوں سے تعلق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصوی حسنہ کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے آج کے اس خطبے میں انڈیویجول حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں تھیں الحمدللہ اور بہت اچھا ہوا لیکن میں سوچتا رہا ہے اس بات پر کہ کشمیر کے مسلمان کہاں جائیں جب ان پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر امت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آیا کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کو ظلم کی چکی تلے پستے رہنا چاہیے اور امت کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر خاموشی سے اس طرح سے گزرنا چاہیے جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا فرستین کے ان مظلوم مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے جن پر ہر روز ہر رات ہر دن اسرائیلی سہیونی ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں اور ان کے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے سیریا کے ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جن کو دہشتگردوں نے گزشتہ دس بارہ سالوں سے یرغمال بنایا ہوا ہے اور مسلسل وہاں پر بچوں تک کو مارا جا رہا ہے اور لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اسی طرح سے یمن کے وہ اٹھائیس ہزار بچے جو شہید ہو چکے ہیں وہ کہاں جائیں اور وہ جو مظلوم قوم ہے تین کروڑ مسلمان یمن کے جو ان گزشتہ سالوں میں بے گھر ہو کر نیست و نابود ہو کر تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں خوراک بند ہے دوائیاں بند ہیں اور ان کے بچوں کی تصویریں آپ دیکھیں سوک کر کانٹا ہو چکے ہیں یہ بچے کہاں جائیں اور ان کے حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یعنی امت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کہیں پر کوئی بھی ظلم ہو ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں اور صرف اور صرف نماز پڑھیں اور قربانی دیں بہت شکریہ میں ادا کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ آج اس خصوصی حج کی ٹرانسمیشن میں حج کی ساتھ امہ بول سے مدسر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ